بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں پرس فردہ سچو فیشل پارٹ ٹو ہے جی گندی بات کا تو وہ میں نے کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں ناظرین یہ ایک ننگا ہوئی لوگ ہے اس کو تاہیتیار سے دیکھئے گا میں نے اس کو لکھا تھا تاکہ زیادہ ننگا نہ ہو جائے تو بات کرتے ہیں عمران خان کی عمران خان کو کچھ بھی ہے کیسا بھی ہے ننگا بہت اچھا کرتا ہے ننگا کرنے بھی بات ہمارے سسٹم میں آج کے بہت زیادہ کونچ رہی ہے بار بار کوئی ننگا ہوتا ہے اور سب سے ننگا پاکستان کا نظام ہو چکا ہے نظام کو اپنا دم تھاپنے کے لیے فریم کا کوئی طولی علیوی اثر نہیں ہے اور جو بھی محصر ہے اس میں بفادات کی اتنے چھید ہو چکے ہیں کہ لوگ کل میں سے اندر چھاک رہے ہیں اور انہیں سب کچھ دکھائی دے رہا ہے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نظام میں قبران خان کے ہاتھوں کون کون ننگا ہوا اور خود اپنے ہاتھوں کون کون ننگا ہوا سب سے پہلے بات کرتا ہے پاکستان کے میڈیا میڈیا کے جسم پر لکھتا ہوا اخباری کاغذ پڑھ چکا ہے اور غاز دور پر ان جبوں سے پڑھ چکا ہے جہاں جہاں پر اشتہارات لگے ہوئے تھے اشتہار بڑے بڑے دیتے ہیں نا تو وہاں سے پٹھ گا اندر سے ننگا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب مہربت کے بڑا زبردست یہ ہے میں نے سپیشل طور پر چوائے سے یہ رکھی ہے اتنا گے چکا ہے کہ اس کے دور پر اٹھنا محال ہے اب آجا ہے افسر شاہی ویسے دوشیوں سے لوگ ان سے بہت زیادہ خوش نہیں تھے ایسا شاید پہلے کبھی نہیں ہوا دونے بڑے دوشیوں سے آپ کو بتاہ کرتے رہے ہیں لگوں نے تائی کوت کے دیچے چھپا ہوا ان باقوں کا پتہ جو سب پہلی بار دکھا ہے جن بیلو کے نظام کا کارامت پرزا ہے اور وہ پرزا ہے جو کبھی نظام کو بدلنے نہیں دیتے بس کے لئے اسٹر مشوہر کو سیاستانوں کو بہت پرزاکتا کرتے ہیں آج کے لئے اپنے بڑے سکاری محلات میں اور اپنے دفاتر میں ایشید کی بزار رہے ہیں لیکن ان بڑے بڑے سسینوں کے پیچھے پاکستان کے لوگ انہیں نکا پرزا دیکھ رہے ہیں انہیں بشوق ہے جو ہمیں کہ انہیں اپنا چاہتے ہیں اپنی جسے پچھا نہ چاہتے ہیں اگر میں سبوہ رہے ہیں کہ اوپر سے اوٹ آ چاہتے ہیں یہ اتنا اوپر سے آتا ہے کہ ملک کا مزیریہ تو کوئی آل ہے اور ایک آمار کسی آر کے چلتے ہیں سیاست کار کنے نگا کرنے کے لئے مرادفان کو زیادہ میند نہیں کرنا پڑے کیونکہ بہت سارے پہلی نگے تھے اور جو نگے تھے وہ دوسروں کے کپریوں تارے میں لگے ہوئے تھے تو پیسوں کے دین کوئی کمیشن کے دین کوئی طاقت کے دین کوئی کوتے کے دین اور کوئی ایشی کے دین ملکہ ہو رہا تھا جہاں ہر نگے کی اپنی 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 ادھگ کھا دی ہے اور ایک کوئی نگا بھی ہو اور ساتھ میں لوٹا بھی ہو تو پیس کے کئی آئی کہیں سیاست کئی نگے کنے دھائیوں تک ایک دوسر کے لگوٹ میں ہارٹ ڈال کر موڑا خوشتی بھی کرتے رہے ہیں اور لوگ ان کی کچھتے کی دار دیتے ہوئے انہیں پوٹ بھی ڈالتے رہے ہیں یہ تابق کرتے رہے ہیں کہ وہ زیادہ نگا ہے اور میں کم نگا ہو موڑا خوشتے کی دار دیتے ہوئے موڑا خوشتے کی دار دیتے ہوئے پولیس اور دیگر دیگاروں نے سبت تفدہی سے نچام دیا ہے اور یہ کام کرنے کا انہوں نے دناب بھی پسول کیا ہے ابھی حالے میں کچھ لوگ ایک شخص کے شیروانی اتارتے ہوتارتے خود اپنے کپڑے ہوتار رہے ہیں اور شدید خصرے میں اس شخص کے ساتھیوں کو لنگا کرتے پیتے ہیں بہتر ہی سالے نگا پرے گئے پیلو یہ بھی ہے تیج مرک میں اب لنگا کرنا سالے نگی دیکھ چالے کرے ہو گئے ہیں اور دوسری چالے انتے کپڑوں کے دیر پر وہی شخص عمام کے سالے رزخ میں کھڑا ہے اور پولی پولی عمام چلا آئی ہے کہ دیکھو وہ بھی نگا ہے یہ بھی نگا ہے آرے اس کے پاس کپڑی نہیں ہے آرے اس کے پاس بھی کپڑی نہیں ہے دیکھو اس کے نگی جیسے تافروں پڑا ہے پڑا تم پیل رہی ہے وہ دیکھو سب سے بڑا نگا وہ باجوے کا بتاراں گرا پڑا تھا ادھر فلانا کپڑا خانم کے ساتھ اور سجن علی کے ساتھ فلانا تھا تم کانا مقافہ تعمل پچھلا بھی تھا یہ بھی تین میں چلے گا ایک تو یہ بات ہے کہ زیبہ چودری نے جب ٹی روم میں بیٹھے ہوئے ججوں نے ایکشن لیا جو ہم نے دیکھا عمران خان نے بیست ہی کر دی اس بزاری عورت جج ہے مجھے سٹیٹ جج کی جو لطیب خوصہ بار میں لطیب خوصہ کی جولی میں بیٹھ گئی تھی اس نے کہا جیس کی جولی میں بیٹھا آپ کو جج بنوا دیں گے تو بیٹھ گی جا کے یہ وہ زیبہ چودری اس بزاری عورت کی خاطر انہوں نے ایک منتخب وزیر آدم جو تھا جس کو نکالا گیا غیر قانونی طریقے سے اس پہ کنٹمٹ آف کور لگائی یہ مقافات عمل تھا یہ جج اوپر بغیرت پدرانی بولیتا ہے اب ان کی پگنیاں مریم اچھار رہی ہے کسی نہ کسی سے تو اچھلوانی ہے نا تو یہ وہ بات تھی اور دوسری مریم اس وجہ سے بھی چلا رہی کہ نواز شریف کی رویو کی پٹیشن ڈالنی ہے اگرس میں تو اس بغیرت بدیال نے چلے جانا تو دوسرے مہا بغیرت قاضی وائز گیسہ نے آ جانا تو یہ اس کی تیاری کر رہی تاکہ اس کے بعد جائیں پھر وہ سردار مزود مزود تارک مزود ہے جج اور بھی دوک اور بھی جج ہیں جو ان کو پوٹیکٹ کرتے ہیں ترمین اللہ بلینی کا جس نے کہا تھا کہ لاؤ منگل تک زندہ رہے گا بلانا کے تمکان ایک بات ہو سولہ ایم پی او اس نے بنایا تھا انگریز نے بھی بنایا تھا یوب خان کے دور سے چلے رہا کر دی حق میں جس کو مرضی حدد تندہ اور جب تک مرضی تندہ اگلی بات سنیں جی یہ جو سکرین پر نظر آرہی کیا نظر آرہے پانچ کا دولہ نظر آرہا ہے جو سکرین پر نظر آرہے آج پاکستان کے حالات کے لیے دمینا ہے تسکنا جنرل بیٹائر بیز ہمیتا جس نے اپنے آپ کو آو دنے کی جو آپ کو پاک یہ بتانا تھا کہ یہ تصویریں اس نے پانچ کی دکھائی ہے انٹرنیشنل قانون ہے انٹرنیشنل کہ تصویر دکھانے تھرڈ ہوتا یہ پرچہ کرتا ہے ٹھوک بجا کے جس طرح عمران خان پر چھوٹی چھوٹی بات کے کٹے اس کے پر بڑی بڑی بات کے ہے عمران خود بھی عمرانڈ ہوئے گا چے تے واہ ہوئے گا اور اس کے ساتھ وقلا بھی یہ سارے بغیر تھے یہ کہنا کوئی جا کے ترخواست تو دے کہ یہ میں نے سنا ٹی روم میں بیٹھے ہوئے کہ یہ ججوں کی فوٹو میں دخواہ رہی تو ان کو ترہاڑ آگیا لائک ترہاڑ آگیا وہ تو بغیرد ہے ان کی گندی بلیو ویل میں بنی ہوئی ہیں ان کی نہیں ہے تو ان کے بچوں کی بنی ہوئی ہیں تو انہوں نے کیا ایکشنل ہے امیدہ نہیں دندن آندھی پھر رہی مکہ فاتح عمل چل رہا ہے اور چلتا رہے گا یہ کوئی یہ بات تھی پیتاونا ڈاکٹر نے مجھے پانی لکھ کے دیا ہوا ہے یہ ادھر فارمولا پاکستان میں بھی ہے یہ فارمولا لکھا ہوا ہوتا ہے یہ والا دیکھے جی جب سے میرے پیٹ میں سے پتھریاں نکلیں ہر پرز پیٹ کے اندر کتنی پرزیں لیور کے علاوہ ہر ایک میں ایک ایک وٹا لٹکا ہوا تھا میں جب بھی پانی پیتاو اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتا ہوں اور بہران مجھے اپنی سرائے کی بیٹی یاد آتی جہاں پہ چھپڑ میں سے بندے بھی پانی پیتے جانور بھی پیتے ہیں ان کے پیٹوں کا پتہ نہیں کیا حال ہوئے گا میں تو دس پندرہ سال سے تو یورم میں ہی دھکے کھا رہے ہیں تو یہاں پہ یہ بلیتی پانی پی رہے ہیں وہ بچارے چھپڑ کا پی رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے گا اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتا ہوں اور کڑتا ہوں اندر بیٹھ کے قرناز میرے سے رکتا نہیں میں کیا کر سکنا اگلی بھی بات سننے جی گندی بات کے اگلی ایک اور چھوٹا صاحب کو سنا دیتے ہیں یہ ٹائم ہے اسلام علیکم ناظرین آج چوبیس پروری ہے اور دن ہے جمعہ کا پیپل سپارٹی کی جانت سے مریم نواز کو سزا دینے کا مطالبہ یہ مطالبہ پیپل سپارٹی کے تین رہنماؤں کی جانت سے کیا گیا ہے اس سوالے سے تفسری گزارشات آج کی سوڈیو میں آپ کے سپورٹ کرنی ہے کل مریم نواز نے ایک شتاب کیا اور اس میں باقائدہ حاضر سرمی سجیز کی تصاویر دکھائی گئی جو کہ ایک انتہائی تک دام ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جج خدیمہ چوبری صاحبہ کے حوالے سے ایک بات نہیں تھی اور اس میں باقائدہ عمران خان صاحب نے چاہ کر ان کی عدالت میں تحریری طور پر مافی بھی طلب کر لیتی لیکن اب یہ جو معاملہ ہے کہ سپریم کور کے حاضر سرمی جیز میں تنقیب کرنا اور باقائدہ چلسے میں ان کی تصاویر دکھائی گئی یہ انتہائی سجیدہ صورتحال احتیان کر گیا ہے سنانچہ اس سوالے سے کئی حلقوں کی جانت سے شبید ترین تنقیب کی جا رہی ہے جتنے بھی صحافی ہیں کیونکہ مون لے کے بیٹیر سے دعویر لگتے ہیں تو ان سرم نے مریم نواز کو آرے ہاتھ ہو لیا ہے اور سپریم کور سے بڑا مطالبہ کیا ہے کامران خان صاحب نے پہلے ہاں تک کہہ لیا ہے کہ اب ادنیا کا فرض بنتا ہے کہ وہ یا تو مریم نواز کے خلاف ایکشن لے لے یا پھر جو مترکہ جسیہ ایبان ہے جن کے اوپر مریم نواز میں ترکیر کیا ہے یعنی کہ جسٹس مگرہ اکبر نقوی صاحب اور اس کے اہرہاں جسٹس کے جاندر احسر صاحب یا پھر یہ پھر مصطافی ہو جائیں یا اوپر جسٹس سمائے کو اس باتی ہو جائیں مہین بخانی صاحب نے چند جنر بڑے صاحبیوں نے بھی شریف پر آرے ہاتھوں لیا ہے مریم نواز صاحب کو اب آجائے پیپر سپارٹی کی جانب سے نتیف کوسہ صاحب ہے جو کہ سپریم کور کے سینئر ترین مکیر ہے ان سے سوال کیا دیا کہ جن زمان چودی صاحبہ کی حوالے سے ابنان خان صاحب نے جو رمارس دیئے تھے کیا بہت زیادہ سنگین نویت کیتے یا یہ جو مریم نواز میں بات کی ہے تو مریم نواز میں بات کی ہے کہ وہ سپارٹی نے جوڈیشری تھی مرمان خان صاحب نے بات کی تھی وہ جوڈیشری کے جش کے حوالے سے کی تھی یہاں پر ساکستان کے سب سے بڑی جو آدارت ہے سپریم کور کو ترمکیا دی ہے باقاعدہ مریم نواز میں اور باقاعدہ ان کی تساب این جلسے میں دکھائی ہے یعنی ایک تو سپریم کور کے جلس کو اور دوسر تساب ہی دکھارا پاکستان زندہ بات